حضرتِ معابیہ کا واقعہ حضرتِ معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور اور جنیر و قدر صحابی ہیں رسول ہے بات کو توجہ سے سنیے گا میں یہ بات ختم کر یہ آخری بات سنیں گے بہت زور بیٹھ کے سننے گا یہ واقعہ اب اس طرح نہیں آپ کو آخر میں پتا چلے گا حضرتِ ایک دن حضور علیہ السلام و السلام مسجدِ نبی نے ریٹھی گا صحابہ بھی تشریف فرما ہے غسان کا ایک شہزادہ حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور عیسائی حضور کو کہتا ہے حضور ملاقات کر کے مفت و شرید کر کے حضور کو کہتا ہے حضور میں آپ کو کچھ حدیعہ دینا چاہتا ہوں حضور اس کے تعلیمِ قلب کے لیے کہتے ہیں کہ ہی کہتا ہے آپ کا حدیعہ میں منور کرو توجہ میری طرف حضور علیہ السلام و السلام کو کچھ شہزادہ کہتا ہے کہ حضور حدیعہ میرا یہاں نہیں ہے یہاں سے کچھ میر کے فاصلے پر حدیعہ رکھا ہوا ہے پناہو ناہا ہوا ہے آپ کسی خاندگ کو میرے ساتھ بھیج دیں میں اس کو حدیعہ دیں اس محفلو مجلس میں حضرتِ موابیہ بھی بیٹھیں ہوتے ہیں حضور کہتے ہیں موابیہ ادھرہو اور موابیہ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اس شہزادے کے ساتھ جا کر حدیعہ لیں آپ حضرتِ موابیہ کا ظرف دیکھئے ان کا جھوٹا مسجدِ نبی کے دوسری سائل پر رکھا ہے وہ ننگے پاؤں چل پڑتے ہیں تاریخ میں یہ واقعہ حدیث کی قطب میں بلکل مستند ہے جوتے نہیں پہنتے کہ کہیں حضور کی نافرمانی میں ہو جائے اتنی فرما برداری ہے ننگے پاؤں چلتے ہیں شہزادے کی طرف اور شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے بادشاہ مبیہ ننگے پاؤں چلتے ہیں عرب کی یہاں امرا کرنے والے لئے ہوتیوں کے عرب کی گرمی عرب کا سیرہ بڑی گرمی ہوتی ہے عرب میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور وہ بھی ریت پر شہزادے کو کہتے ہیں شہزادہ تُو تو گھوڑے پر اگیلا بیٹھا ہوتا ہے مجھے بھی سوار کر لے شہزادہ کہتا ہے معابیہ تُو تو کمی اور لوکر ہے تُو تو غلام ہے میری تو یہ حیثیت نہیں کہ میں تجھے اپنے ساتھ سوار کروں تُو تو کمی ہے حضرت معابیہ عرب میں سردار تھے حضرت معابیہ کہتے ہیں کہ چل کو شہزادہ ہی سہی ہم کم بھی سہی میں حضرت چل رہے ہیں وہ لے کر آتے ہیں حدیعہ حضور کے دربار میں جب آتے ہیں تو پسیدے سے شرابور حضور پوچھتے ہیں معابیہ کیا ہوا حضور علیہ السلام و السلام حضرت معابیہ سارا واقعہ سنتے ہیں حضور اس وقت فرماتے ہیں احلم من امدی معابیہ میری امت کا سب سے حسن مند انسان معابیہ ہے اس واقعے وہ سنتیس سال گزر جاتے ہیں کتنے سنتیس سال وہ ہے نا کہ گدہ کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدہ کرتے ہیں میرا مالک تو جب جاہے کسی کو کیا سے کیا ہے اللہ بادشاہوں کو فقیری کے مسئلت پر بٹھاتا ہے اور فقیروں کو بادشاہوں کو مطابق کرتا ہے سنتیس سال گزر جانے کے بعد حضرت معابیہ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں بادشاہ بن کے کوفہ کا دربار ہے فقوحات کا زمانہ ہے ایک لشکر آتا ہے چھے سو قیدیوں کو لے کر کتنے؟ چھے سو قیدیوں کو لے کر اللہ اکبر ان چھے سو قیدیوں میں سر فرست وہی شہزادہ ہوتا ہے جس نے کہا تھا معابیہ تو تو کمی اور لوگ کریں حضرت معابیہ اس کو کہتے ہیں اپنے غلاموں کو کھول دو اس کی زنجیریں اس کو میرے پاس لے آؤ شہزادے کو دس ہزار درہم بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ ایک مہینے کے لیے میرے پاس مہمان ہے چلے وہ شہزادہ جب پلٹنے لگتا ہے تو واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ معابیہ تو وہی معابیہ میں ابو سفیان تو نہیں ہے جس نے مجھے میں نے جس کو کمی اور لوگ کر کہا تھا حضرت معابیہ کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں وہی معابیہ ہوں جس کو تُو نے کمی اور لوگ کر کہا تھا تو وہ شہزادہ کہتا ہے میں نے تو تیرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا تُو نے میرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا کہ تُو عیسائی ہے تُو نے عیسائیت کے مذہب کا پرچار کیا میں حضور کا صحابی ہوں میں نے حضور کی سنت کو ادا کیا اس یزادے نے کہا امیر امیر حضرتِ سنت کے امیر معابیہ اپنے ہاتھ وہ آگے بڑھائیے میں کلمہ پڑھ کے ایمان لانا چاہتا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ سلوان ہو گیا میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آج لباب کچھ بھی ہو سکے تھوڑا ہو سکے زیادہ ہو سکے اس نام کے لئے کام کریں جو نوجوان کریں گے موسیقی موسیقی موسیق mü